اسلام علیکم ناظرین پرائیم کینیڈا ٹی وی کے نیوز بولٹن کے ساتھ میں ہوں وجیح عبدالقادر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہیڈلائنز کرونا ویکسین سب کے لیے فری ہوں گی وزیراعظم جسٹن ٹوٹو نے بڑا اعلان کر دیا اوٹوہ میں کرونا کے کیسز میں مزید اضافہ اوٹوہ میں کوویٹ نائنٹین کے مزید 117 نئے کیس سامنے آگئے شہر اوٹوہ نے ٹیفک چوہراؤں کے لیے ایک تہریز بنا دالی جو سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کے لیے تحفظات کے اقدامات فرہم کرے گی یورک کیتھلک ڈسٹرک سکول چودہ اکتوبر سے شروع ہوگا تمام اصالزہ ایسو پیل کے مطابق کلاسس لیں گے ٹورنٹو نواہی علاقے میں شدید فائرنگ فائرنگ کے بعد ایک شخص ہلاک ہو گیا ٹورنٹو انتظامیاں نے موسم سرما میں بھے گھر ہونے والے افراد کے لیے پانس سو ساٹھ سزائی گھر کا انتظام کر دیا وکلا کا کہنا ہے کہ یہ گھر کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے ناکافی ہیں ہارلینڈ کورٹ کینیڈا میں نئی زندگی شروع کرنا چاہتے تھے پھر کرونا وائرس نے ان پر حملہ کر دیا ٹورنٹو میں کار حاصل سے چار نوجوانوں کی حالت تشویشناک اوٹوکی ایک سٹور میں ملازمت کرنے والے کا کرونا ٹیس مضبط آ گیا کومی ایر لائن پی آئی اے کی ملکیت نیو یورک کے معروف ہوتل روزو ویلڈ کو مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا امریکی جریدے فورن پولیسی نے بھارت اور دائش کے گھر جوڑ کو عالمی امن کے لیے انتہائی خطرناک قرار دے دیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم کینیڈا ٹی وی موسیقی